سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اگر دیکھا جائے بلکل کچھ ایسا اطلاق اس وقت ہماری موجودہ سیاسی صورتیال پر ہوتا ہے ایک جانب تو بانی پیچھے آئے نظام بدلنے کی بات کرتے نظر آتے ہیں مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طریقے سے نظام بدلا جا سکتا ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں کسی کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہی نہیں اور دوسری جانبی پیپس پارٹی اور نون لیگ ہیں جو الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کی خلاف بیان بازی سے باز نہیں آ رہی تھی لیکن ہمیشہ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الیکشن ختم ہوتے ہی سب بگلگیر ہو گئے پی ڈی ایم ٹو کا وجود گزشتہ رات دیکھنے میں آیا سب ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھے نظر آئے اور عوام جس نے ووڈ دیا پرانے بیانیے پر الیکشن سے پہلے کے بیانیے پر وہ ایک بار پھر سے مو تکتے رہ گئے یعنی ایک بار پھر کچھ نہیں بدلا اس سے سب پہ بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موزز مہمان موجود ہیں شام الحق صاحب بول نیوز کے سینئر آنیلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے پی ٹی آئے کے رہنمہ اویس ایمہ صاحب ہمیں جوائن کریں سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے نون لیگ سے رانہ احسان عفضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے آپ سب کی جازے سے میں احتشام صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی احتشام صاحب کرنا تھا مناظرہ ان دونوں پارٹیوں نے چیلنج بھی کیا جا رہا تھا ہو گیا معاہدہ یہ کیا ہوا دیکھیں فیضہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب میریج آف کنمنس ہوتی ہے تو دو خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ شادی کرا دیتے ہیں اور وہ کامیابی ہو جاتی تو اب صورتیال جس طرف جا رہی ہے تو ڈے وان سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ جو ہم روزانہ بات کرتے تھے کہ پاور شیرنگ فارمولا جس پہ اختلاف ہیں اتفاق ہے آلٹی میٹلی وہ ہو جائے گا پھر آپ نے دیکھا پانچ میں چھٹے رون کے بعد ساری رات کو آپ بارہ مجھے پریس کونفینس ہوتی ہے لیکن دو تین چیزیں جو بڑی واضح طور پہ سامنی آئی ہیں جس کا میں رہا ہے آپ پینلٹس سے بھی پوچھئے گا نواز شیر صاحب پاور کوریڈور سے لگتا ہے کہ بالکل غائب ہو گئے ہیں اصولی طور پر لوگ توقع کر رہے تھے کہ ساری لیڈرشپ سیاسی پہنچی ہے وہ وہاں نہیں تھے کیا اسٹیبلشمنٹ میں ان کو فردر ٹائم بینگ ریلیمنٹ کر دیا کیونکہ سیاست میں تو فیدہ ریلیمنٹ ہونے ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہی بات آپ فضل عمان کو دیکھ لیں وہ بھی ایک طرف چلے گئے ہیں اوورال سارے سینیریو کو دیکھیں پیپلز پارٹی نے فضا نون کے شیر کو پنجرے میں بند کر کے تو کنجی چابی اپنے ہاتھ میں رکھ لیے تو میرا خیال ہے جتنی سٹرانگ پوزیشن میں وہ آگئے ہیں جو کچھ حاصل کر چکے ہیں میرا خیال ہے ایک طرف ہے کہ آپ دیکھنے سارے آئینی عدے لے لیے اور انتظامی عدے لینے سے انکار کر دیا کہ اگلے سارے سیٹ اپ میں موج بھی کریں گے اور آپ دیکھ لیں جس انداز سے ان کا گورنر بیٹھے گا وہاں پہ اگر ماضی کے آپ کو یاد ہو سلمان تحصیر محروم ہوتے تھے نوازشی صاحب کی حکومت ہوتی تھی وہاں پہ کتنا ٹف ٹائم دیا تھا پھر لطیف خوصہ صاحب گورنر بنے پیپلز پارٹی کے انہوں نے ٹف ٹائم دیا تو میرا خیال ہے یہ میریج آف کنویننس چلے گی نہیں چلے گی ایک بڑا سوال ہے دوسری امپورٹنٹ بات سارے معاملے میں یہ ہے کہ جس انداز سے آپ نے دیکھا پورٹفولیو اب آہستہ آہستہ دیا جائیں گے کیا جائیں گے ایم کوئم کو بھی راضی کر لیا گیا ایم کوئم کے بارے میں اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات ہیں کہ ان کو آئی ٹی کی اور شپنگ اینڈ پورٹ کی بزارت نہیں دینی کیونکہ مال بناتے ہیں محضرت کے ساتھ ان کا اپنا ایک ہو ہے اب یہ ہے کہ جس انداز سے آپ نے دیکھا بندر بھاٹ محضرت کے ساتھ یہ کہوں گا ہوئے لوگ استعمال کریں لفظ کہ آپ نے صدارت پیپلز پارٹی نے لے رہی چیئرمنشپ کے لیے کہہ رہے تھے سینٹ کی ڈپٹی چیئرمنشپ مل گئی ادھر سے سپیکر لے لیا انہوں نے نون نے اور ڈپٹی سپیکر جوانا وہ چلا گیا پیپلز پارٹی کے بعد تو دیکھیں اب سوال یہ کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ سیاسی عدم استقام ختم ہوگا بظاہر لگتا نہیں نون لگتا ہے کہ وہ تمام تر کمزوریوں کے سارا کا سارا ملبا ان کے اوپر آئے گا سب ہر بات کا الزام ان کو لینا پڑے گا لمبی لسٹ ہے کہ ان کے کیا کرنا ہے لیکن فردہ ٹائم بینگ جو خبریں آ رہی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے وہ یہی ہے بلکہ وہ ہس کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا نہیں تھا سب چیزیں تیع ہو جائیں گے کرا دیئے نا اب دیکھیں جب آپ ٹوٹل ان کے ڈسپلم میں تو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے منور کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں رہتا چلے سر راشد سومرو صاحب ایمائی صاحب موجود ہیں جے یو آئی سے راشد صاحب جیسا کہ احتشام صاحب کہہ رہے کہ سب چیزیں تیع ہو جانی تھی جو کہ ہو بھی گئی ہیں نظر بھی آ رہا تھا تو آپ کی جماعت کے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہوئے ہیں کہاں پہ کھڑے اس ٹائم پہ جے یو آئی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری انداز میں ہی اپنی تحریک کو آگے بڑھانے میں یقین رکھتے ہیں اور اگر یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں تو یہ ہمارا جمہوری رویہ ہے جس پر ہمیں مبارک بات دینی چاہیے اور اب بھی ہم جو تحریک چلا رہے ہیں یا جس تحریک کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں وہ جمہوری اور آئینی انداز میں ہی ہوگی عمران حمد خان نیازی صاحب کو جب منڈیٹ دیا گیا اسی دن ہم نے اس کو مسترد کیا تھا پس ساڑھے تین سال ہماری تحریک آپ نے بھی دیکھی پورے پاکستان نے بھی دیکھی آپ بھی گواہیں پرامل گواہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور جمہوری پراسس آگے بڑھ رہا ہے اس کو بڑھنا چاہیے لیکن جہاں منڈیٹ چوری کر کے جمہوری پراسس کو آگے بڑھایا جائے گا تو وہ ٹکے گا نہیں جمہوری انداز میں عوام کو جواب دینا پڑے گا اور عوام کے غیض و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ نہیں چل سکے گا ٹھیک ہے لیکن صرف سڑکوں پر آنا ابھی ایک اسٹیبلیٹی کی طرف جانے کا محول بن رہا ہے ہم کہہ رہے تھے سیاسی استحقام جب آئے گا تب ہی معاشی استحقام آئے گا دونوں چیزیں دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں انتخابات کا سب کو انتظار تھا انتخابات اب ہو گئے ہیں جے یو آئی پہلے بھی الیکشن نہیں چاہ رہی تھی سردی ہوگی برخباری نہ ہو جائے اس طرح کی باتیں پر سننے کو آ رہی تھی ہاں ایک چیز کہ آپ کی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں کچھ اس طرح کے ناکشگوار واقعات پیش آئے جس میں جے یو آئی ٹارگٹ پہ تھی وہاں پہ مجھے افسوس بھی ہوا اور میں اظہار امدردی بھی کرتی ہوں آپ کی جماعت کے ساتھ لیکن ایک کہ فوراں بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ نتائج کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ لوگ ابھی بھی سٹیبلیٹی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اور ساتھ ہی ابھی جو صورت حالے سے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کچھ دن پہلے بلکہ دو دن پہلے فیصل صالح حیات صاحب میرے پروگرام میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مولانا صاحب بڑی جلدی مان جائیں گے جو ان کو چاہیے حصہ وہ مل بھی جائے گا کیا یہ خبر صحیح ہے بات یہ ہے بات یہ ہے دو ہزار دو کے بعد دو ہزار آٹھ میں آٹھ میں میری چوری ہوئی دو ہزار تیرہ میں میرا منڈیٹ چوری ہوا دو ہزار اٹھارہ میں میرا منڈیٹ چوری ہوا دو ہزار چوبیس میں میرا منڈیٹ چوری ہوا اور آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہے چور کو چوری کرنے دے اور آپ چھپ کر کے بیٹھیں پر پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھ کے جاتے تھے تھی چوریوں کے بعد آپ لوگ سر پی ڈی ایم آپ لوگوں نے بنائی تھی آپ سنے تو صحیح آپ سنے تو صحیح تو کیا ہم پارلیمنٹ کو آگ لگا دیں جس طرح کسی نے لگائی تھی کیا ہم پی ٹی وی کو آگ لگا دیں جس طرح کسی نے لگائی تھی کیا ہم کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں کسی نے کسی طرح لگائی تھی آپ یہ چاہتی ہیں میں یہ کیوں چاہوں گی کیا غلط بات کر رہے ہیں ایک میرے ایک میرے سومرسا میرے مم الفاظ نہ ڈالیں نو مائی کی جتنی مضمت میں کرتے ہوں کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا تو آپ میری گزارت سنے تو آپ بھی کیوں کہہ رہی کہ آپ یہ چاہتے ہیں میں یہ کیوں چاہوں گی اللہ معاف کرے ہر روز آئینہ دکھاتے ہیں نو مائی کے جو کردار ہیں ان کو اور میں بگ بگ قائدہ مطالبہ کرتی ہوں ان کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ آئینہ کوئی سوچیں بھی نہیں سرے کی عرکت کرنے کا جی جی میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ جو فرما رہی ہیں میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں سر راشد سونڈو صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ سڑکوں پر آنے سے آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے پھر اگر اچھا چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگر سڑکوں پر آپ آپ کے مسائل پھر آپ حصہ بن کے بیٹھ جائیں گے پھر پھر اس کا مطلب ہے تو کوئی ڈیل ہو جائے گی آپ کے حصہ جوب چاہتے ہیں آپ کو حصہ مل جائے گا آپ اینکر ہیں آپ میزبان ہیں آپ کو مہمان کو ٹائم دینا چاہیے میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں میں دس اگری پہ کروں گی تو آپ دس اگری کریں میں تو ایک لفظ بول رہا ہوں آپ ایک منٹ بول رہی ہیں آپ نے وہ لفظ ہی بہت بہت جی بولا تو میں نے پھر آپ کو آگے سے جواب دیا ٹھیک ہے چلیں آپ پلیز کنٹینو کریں میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ فیصل صالحیات صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب کن کا حصہ جلدی مل جائے گا معاملہ تیہ ہو جائیں گے کیا یہ خبر صحیح ہے میں نے سن لیا ہے میں نے سن لیا ہے جی جی راشد صاحب کتنی مرتبہ ریپیٹ کریں گے راشد صاحب آپ اس کا جواب دے دینا پلیز جی پلیز ہر ایک تو ہم جمہوری انداز میں اپنے منڈیٹ کے خلاف تحریک کر آ رہے ہیں اس میں کوئی تشدد نہیں اس میں کوئی جلاو گہراو نہیں اس میں کوئی ملکہ نقطان نہیں احتجاج ہمارا حق ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جہاں تک بات ہے ہمارے حصے کی ہمارا حصہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا ہم نے خیرات میں کسی سے حصہ نہیں مانگا پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں اس ووٹ کے تروں ہم پارلیمنٹ میں گئے ہیں بات حصے کی نہ کریں بات اس چیز کی کریں کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار چوبیس تک کے کیسوں کو اٹھائیں کیا انیس سو سنتالیس سے اب تک جوہتر اور چھہتر سال میں کوئی ایک کیس جی ایو آئی پہ کرپشن کا ہے کوئی ایک پرچہ ہے کوئی ایک جی ایو آئی کا کارکن کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی وزیریالہ گرفتار ہوا ہے سپریم کورٹ کی رپورٹ میں ہمارا نام ہے پاناما میں وکی لیکس میں ڈاؤن لیکس میں نیب میں ایف آئی اے میں ہم مطلوب ہیں اگر نہیں ہم وزیریالہ رہتے ہوئے گورنر رہتے ہوئے چیرمن سینٹ رہتے ہوئے فیڈرل منسٹر رہتے ہوئے ہمارا اور ہمارے امید واران کا دامن پا کے کرپشن سے تو پھر یہ اقتدار ہمارے آوالے کریں کیوں مولوی ہیں اس لیے ان کو آپ اقتدار نہیں دیں گی ہم نے داڑی سر چہرے پر رکھی ہوئے اور پگڑی رکھی ہوئے سر پلیز دیکھیں میری باس انہیں مذہب کو درمیان میں نہ لائیں ہم نے یہ پاکستان کا واہد مولوی ہے یہ پاکستان کا واہد مولوی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مذہب علی بات ہم نے درمیان میں کیوں لے آتی ہیں راشی صاحب سیاست اور مذہب یہ واہد مولوی ہے جس نے ممبر اور محراب کو جمہوری انداز دیا ہے سر ووٹ کتنے ملیں یہ بتا دیں یہاں پہ ہم یہ بحث تو کر رہی نہیں رہے کہ مولوی کون اور موڈرن کون ہم تو یہ بحث کر رہے کہ ووٹ کس کو کتنے ملے ہم نے کس کو مینڈرڈ دی ہے آپ پتہ نہیں کیسے اور سیٹ کے چلے گئے چھوڑی کیا گیا ہے چلے ٹھیک آپ بھی کہہ رہے ہیں چلے آپ کا کلیر موقع کی آپ کہہ رہے ہیں مینڈرڈ آپ کا چھوڑی کیا گیا ہے رانہ احسان صاحب نون لیگ سے نون لیگ اور نواز شریف صاحب کے گھرم بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے لیڈران کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب بڑا ایک اچھا ایک سیاسی جو گہرہ تعلق ہے وہ رہا اور ہمیشہ مشکل وقت میں مولانا صاحب بھی آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ پی ڈی ایم جب اتحاد بناتا تھا مولانا صاحب میں لیڈ کیا تھا تو اینڈ میں مولانا صاحب خالی ہاتھ کیوں رہ جاتے ہیں تحفوظات کا اظہار کیوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے پھر آپ لوگ منع بھی لیتے ہیں اور فیصل صالح آیات صاحب سینئر آپ کی پارٹی کے رانوہ پرسوں میرے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ جی ان کو ان کا حصہ مل جائے گا اور یہ مان جائیں گے تو یہ کیا چل رہے ہیں پھر منع لیا کرے پہلے منع لیا کرے اتنا تماشا قوم کو کیوں دکھانا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایک کنفیوجن میں سٹیٹ چل رہا تھا کہ حکومت بنے گی نہیں بنے گی الحمدللہ وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور اب کلیریٹی کے ساتھ جو کوئلیشن پارٹنرز بنے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں اس میں مین پارٹنرز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہیں تو یہ کنفیوجن کم از کم ختم ہو گئی اور ملک آگے بڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور آج آپ نے سٹاک مارکٹ میں بھی دیکھا کہ ایک پوزیٹیو رجحان آیا کیونکہ لوگوں کو کلیریٹی مل گئی ہے کہ یہ کنفیوجن اب ختم ہو چکی ہے دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ریزلٹ سے یا ان کو لگتا ہے کہ دھاندی ہوئی یا کوئی جو بھی ان کے الزامات ہیں اس کی اوپر ہمارا موقع بڑا کلیر ہے دیکھیں پی ایم ایل این نے تو الیکشن نہیں کرائے نہ پیپلز پارٹی نے کرائے نہ ان لوگوں نے الیکشن کرائے الیکشن ایک آئینی طور پر ازاد ادارہ جو ای سی پی اے اس نے کرائے اب اگر کسی کو کوئی بھی اتراز ہے چاہے وہ فارم فورٹی فائیو کا ہو یا اس کو لگتا ہے اس کی سیٹیں کم آئیں اور اس کو لگتا ہے دھاندی ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا تو اس کا جو اب حل ہے وہ اسی ازاد جی جہد رانہ رانہ سب کے بازم نہیں سن پارے احمد عویس صاحب آپ کے طرف آتے ہیں جی احمد عویس صاحب آپ لوگ کی لگتا ہے ازاد امیدوار جو کہ جیتے ہیں کہ جی آپ لوگ کی جو نمبر دکھائے گئے ہیں وہ کم دکھائے گئے ہیں تو سر اگر کسی نے آپ کو حروانہ ہی تھا یا پہلے سے آپ کو کورنر ہی کیا جا رہا تھا جیسے کہ آپ لوگیں بیانیاں بنا رہے ہیں کافی عرصے سیلیکشن سے پہلے سے تو پھر اتنا بھی سیٹیں آپ اتنی سیٹوں پہ بھی نظر نہ آتے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس سیٹوں میں نظر اس لیے اس لیے آئے ہیں کہ اتنے بھاری منڈیٹ کو منیپلیٹ کرنا کمپلیٹلی امپوسیبل ٹاسک ہے اس امپوسیبل ٹاسک میں سے انہوں نے جتنا سنیچ اکٹر سکے ہیں جتنا وہ چونی کر سکے ہیں اور جتنا بھونڈے انداز میں چونی کر چکے ہیں وہ ساری ڈیٹیل بھی موجود ہیں میں تو خود ڈیل کر رہا ہوں ایک دو کیسیس کو اس لیے مجھے معلوم ہے انسائٹ سٹوری بھی میں نے دیکھی ہے میں نے وہ ڈاکومنٹ بھی دیکھی ہے اور ابھی بھی جو فارم فورٹی سیمن بن رہے ہیں ان کا کوئی تعلق کوئی ریفرنس آپ کسی اعتبار سے دیکھ لیجئے جو فارم فورٹی فائیو جو ہونے چاہیے اور جو بیلٹ ویپرز ہیں ان سے کہیں آپ ان کو میچ ہی نہیں کر سکتے یہ تو اتنا بڑا منڈیٹ چوری ہوا ہے اور تاریخ کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جو جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے مثلاً ڈیاسمی ڈاشت کے میں آپ کو لاہور کا بتا رہا ہوں میاں نواز شریف کا مطلب کس اخلاقی جورت کا مضالعہ ہی کر دیں کہ بتائیں کہ وہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں رات کے آدھی رات کے رات کے گیرہ بجے جبکہ ان کو تمام ڈیوی چینل ان کو ڈیکلیئر کر چکے تھے کہ یہ جیت رہی ہیں فورٹی تھری ہنڈرڈ سیمنٹی سیکس ٹوٹر پولنگ سٹیشن تھے جن میں سے تھری ہنڈرڈ فورٹی تھری ٹیم پولنگ سٹیشن کا جو ریزلٹ آیا اس میں نائنٹی نائن تھاؤزن پلس میں ووٹ تھے یاسمین راشد کے اور سیونٹی ایٹ تھاؤزن پلس میں ووٹ تھے میاں نواز شریف اور اس کے بعد اچانک وہاں پہ جو بیلٹ ان کا ریٹائننگ آفیسر کے کمرے میں جہاں پہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سینئے پولیس آفیسر کچھ جونئر پولیس آفیشلز کو لے کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے فورس فولی یہ جو ایجنٹ تھے ان کو کمرے سے باہر نکال دیا کمرہ اندر سے لاک کر دیا بڑی دیر تک ان کی کباشی چلتی رہی کیا ہوتا رہا بکوز اس کی تو سامنے نظر میں نہیں ہوا لیکن وٹ ہسا ہےپن کہ اس کے بعد آدھی رات کے وقت اس پولنگ ریٹائننگ آفیسر کو تبدیل کیا گیا اس کی جگہ پہ ایک اور ریٹائننگ آفیسر کو بولایا گیا آدھی رات کو اور اس کے ریزلٹ آنے بند کر دیئے گئے صبح کے وقت ریزلٹ ایک منپولیٹر ریزلٹ نک آنونس کیا ہوا کہ وہ تھرٹی تھری جو پولنگ سٹیشن باقی بچ گئے تھے میاں نواز شریف نے ان تھرٹی تھری میں سے یعنی تھری ہنڈرڈ فورٹی تھری میں وہ ووٹ لے رہے ہیں سیونٹی ایٹ تھاؤزن تھرٹی تھری پولنگ سٹیشن میں وہ ووٹ لے رہے ہیں ایک لاکھ ایک ہزار آپ سوچی کیا ہوا اور یاسمین راشت جس نے نائنٹی نائن تھاؤزن پولنگ سٹیشن میں سے ووٹ کتنے لے رہی ہیں دو پچیس سو ماؤنڈ ووٹ آپ دیکھیں یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہے یہ پبلی کا قوم نے جس جنورت کا ثبوت دیا اس کو کس طرح سے آپ نے اس کنورٹ کیا میں آپ کی طرف آتی ہوں ایتشام صاحب یہاں تو کوئی بھی خوش نہیں ہے سسٹم پھر آگے کیسے چلے گا نظام آگے کیسے چلے گا انتخابات کا ہمیں دزار کرے انتائج پہ تماشا بن گئے احمد باز صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے دکھے آدمی ہیں بڑے نامر وکیل بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا معاذت کے ساتھ میرے خیال ایکسپٹ کرنی چاہیے ابھی جو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جی کیپی میں الیکشن جو ہے نا وہ بہت کہتے ہیں دھانلی بھی ہوئی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا الیکشن کیپی میں وہ تو سینٹر ریفان صدیقی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے امام نے وہاں پہ کروایا تھی جو سارے ٹھیک ہو گئے دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے سی دی سی کہ جتنی تیزی کے ساتھ ان کو ریلیف ملا ہے ابھی دیکھیں اسلامباد کی تین نششتیں جو جس طریقے سے ڈی نوٹی فائی ہوئی ہیں میرا خیال اللہ وہ اتنی بڑی سکسس ہے ان کے لیے اور یہ آگے چل کے بھی آ سکتی بشمار ویسا آپ دیکھیں جگہوں پہ فارم فارٹی فائیو کے نتیجے میں کتنی تیزی کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں پھر یہی دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تھا نا ایک سال کے بعد آپ عدالت میں گئے تھے آپ نے کہا دھاندی ہوئی چار ہلکے کھولیں اس کے بعد کیا ہوا تھا پھر عدالت نے کمیشن بنا انہوں نے کہا کہ کوئی آرگنائز رگنگ نہیں ہوئی سب جگہوں پہ ہوتی ہیں امریکہ کے الیکشن میں بھی ہوتی ہیں دوہزار دوہ کا الگور ورسیس بوش کا الیکشن دیکھ لیں وہاں پہ بھی بہت کچھ ہوا تھا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ نائنٹی فور سیٹیں لے کے بھی آپ کہیں داندی ہوئی ہے تو پھر دعویٰ یہ کیا جائے گور خان صاحب کی طرف سے کہ جی فارٹی فائیو آپ نے ریزیوم کر لیا ہے کہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ بھی ملا دیں تو ہمارے بھی جو نا وہ بن جاتے ہیں ہنڈرنڈ ایٹی کے قریب بن جاتے ہیں میرا خیال ہے بہترین تیقہ کوس کریکشن یہی ہے فضا کہ عدالتوں کے پاس جائیں ریلیف لیں وہیں سے ریلیف ملے گا ٹریبنال بھی پڑھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی ہے میرا خیال ہے اس وقت بہترین بات یہ ہے کہ جو ان کی پہلی زفر پارلیمنٹ کے سارے معاملات عدالتوں میں حال لوں گے اب الیکشن کا معاملات تھا وہ بھی عدالت میں لے جائیں پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بہترین طریقہ تو پھر یہ ہے کہ مازد کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے تو فیصلہ کیا تھا کسی کے ساتھ چلنا ہی نہیں بہترین موقع تھا یہی لوگ ہیں آپ کوئی امریکہ کینیڈا اور سویڈن سے تو لوگ نہیں آئیں گے آپ کبھی ہاتھ ملانا نہیں چاہتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں جی مجھے مقترح ملنا نہیں چاہتی میں ملنا چاہتا ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم تیم بڑی پارٹیوں سے نہیں ملیں گے اس کے بعد آپ نے کوشش کی جا کے آپ پہنچ گئے مولانا فضل الرمان ان کو بھی آپ سے ملنا چاہیے تھا جس طرح مسکونٹ کر رہے ہیں آپ میں سے جواب دوں گا ٹھیک آپ ضرورد نے تو سی دی سی حوالے سے بات ہی ہے جو میرا خیال ہے لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں چلے بریک کا کہا جا رہے بریک کے بعد تمام اہمان موجود ہے آپ سے ملاقات کے بعد جی تمام اہمان میں اس حوال موجود ہے شام صاحب آپ پوچھ کہہ رہے تھے سوری وجہ بریک پہ جانا پڑھا پھر رویس صاحب بات کرنے کو اور بات کریں دیکھیں بے تین موقع تھا اس وقت کے پی ٹی آئی کو کے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بناتے آتے اب آپ خود ہی اہمان چھوڑ کے چلے جائیں گے جو غلطیاں آپ نے پہلے کی سمجھیں چھوڑ کے گئے دو سمجھیں توڑی پھر بکتا اور آج بھی آپ بھگت رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اپنی غلطیاں کا درست نہ کریں وہ کہا جاتا ہے پوٹن نے اس نے نپولیا نے کہا تھا کہ آپ غلط فیصلے کریں لیکن ضرور کریں اس لیے کہ نہ کرنے سے بہترہ غلط فیصلے کریں آپ نے کوئی فیصلہ بھی ٹھیک نہیں گیا رانا احسان صاحب پھر آگے کیا ہم دیکھیں کہ آپ لوگ تو حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگئے صدر زرداری صاحب ہوں گے شباش صاحب وزیر آزم ہوں گے اور گورنرز کے حوالے سے بھی آپ جتنی بھی آئینی اوڈیں اس کے حوالے سے بھی ڈیسینز لیے جا رہے ہیں ہم کے ساتھ بھی آپ کے معاملات تیپ آ گئے ہیں لیکن سب یہ سوچ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا سولہ مینے آپ لوگوں نے لیڈ کیا تھا تمام جماعتوں نے اور لیڈ آپ کی جماعت نے کیا پیپس پارٹی ایک بڑی جماعت تھی باقی جماعتوں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا اب ایک پی ڈی ایم ٹو بن گئی ہے تو اس میں مختلف کیا ہے ڈیفرنٹ کیا ہے اچھے اس سوال ہم پوچھنے پر اس لئے مجبور ہیں کہ پی ڈی ایم کے بعد یہ جو پھر الیکشن کیمپین تھی اس میں پھر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ دیا جاتا اگر پی ڈی ایم ٹو ہی بنانے کا ارادہ تھا اس میں ہاتھ ہلکا نہیں رکھا گیا ایک دستے کو وہ آئینے دکھائے گئے اور ایک دستے کو وہ باتیں سنائی گئی کہ یقین ہی نہیں نا آ رہا کہ پی ڈی ایم ٹو بن نہیں تھی اور بن بھی گئی بات یہ کہ یہ جو مینڈٹ ملا ہے یہ کوئی ہماری مرضی سے تو نہیں ملا عوام نے ووٹ ڈالے پی ایم ایل این بالکل چاہتی تھی کہ اس کو کم از کم سمپل مجورٹی ملے عوام ووٹوں سے دے لیکن وہ نہیں ملی تو اب رستہ کیا تھا کیا ہم جو ہے حکومت اگر نہ مل کے بناتے تو جو ملک کے معاشی صورتحال ہے جو سلامتی اینڈ کی اوپر جو صورتحال ہے کیا اور انسرٹنٹی اور پولٹیکل انسٹیبلٹی نہ پھیلتی دوسری طرف تو جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات چیتی نہیں کرنی تو جب وہ بھی حکومت نہیں بنا پاتے ہم بھی یہاں پیچھے ہمیں تو بہت لوگ کہہ رہے تھے ہماری جماعت سے کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے اور پنجاب پہ فوکس کرنا چاہیے بہت بڑے بڑے لیڈرز کا ہماری جماعت کے اندر یہ خیال تھا کہ بلکل ہمیں یہ چیلنجنگ انبائرمنٹ میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن کیا ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے جماعتی مفاد دیکھنا چاہیے لیکن لانا صاحب یہ بتائیں کہ نو فوری کے بعد نوازشی صاحب پبلک اپیرینس ان کی ہوئی کوئی نہیں بلکل ہی غائب ہوگی ان کو کہاں ڈم کر دیا آپ نے نو فوری کے بعد کیا نوازشی صاحب جانا کوئی پبلک اپیرینس نہیں ہے کل لوگ توقع کر رہے تھے کہ پریس کانفرینس میں مجود ہوں گے سارے وہاں پہ بڑے بڑے آئے ہوئے تھے وہاں پہ بھی نہیں تھے تو یہ کیا میسیج کیا ہے کہ آپ بلکل بیک سیٹ پہ چلے گے ریولی کریں گے کچھ نہیں کریں گے نہیں سب سے پہلے تو نوازشی صاحب نے پرائیم منسٹر کے لیے نومنیٹ کر دیا شباز شریف صاحب کو تو شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بلکل لیڈ کر رہے ہیں یہ کل جو فائنل جو کنکلوجن ہوا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرینس بھی کی باقی میاں نوازشریف صاحب بیک اینڈ کی اوپر جماعت کے میجر فیصلے کیابنٹ کی اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جب عوام سے خطاب کرنا ہوگا لیکن ابھی حکومت کیونکہ فارمیشن کے موڈ کے اندر ہے رانہ صاحب پہ کون سوال یہ ہے کہ یہ نوازشریف صاحب ہی وزیراعظم بننا چاہتے تھے آپ کی جماعت بھی یہ چاہتی تھی ملک کو نواز دو ایسی ہم نے کیمپینز بھی سونی نوازشریف صاحب بننے جا رہے ہیں دوسری پارٹیاں ساتھ ہوں گی پیپلز پارٹی خاص طور پر تو یہ پیپلز پارٹی کے تحفظ آتے ہیں کہ نوازشریف صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے شبازشریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ شبازشریف صاحب نوازشریف صاحب کا اگر کمپیاریزن کیا جائے تو شبازشریف صاحب دوسروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نوازشریف صاحب تھوڑے سٹبن ہیں اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں اس میں مین جو وجہ تھی کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے یہ کوئلیشن حکومت ہے ہم لیڈنگ پارٹنر ہیں ہم اس کوئلیشن حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں اور کیونکہ ہمارا نمبر زیادہ تھا تو ہم پرائم منسٹر کا سلوٹ لے رہے ہیں تو یہ اس بنیاد کی اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ یہ پی ایم ایل این سمپل مجورٹی نہیں لے سکی اور یہ پی ایم ایل این کی اکیلی حکومت نہیں ہے کوئلیشن ہے تو اس کو انہوں نے نومنیٹ کر دیا شباز شریف صاحب کو اب اس کے اندر مسال کے طور پر کوئی بھی فیصلہ ہے اگر بجٹ بھی پاس ہونا ہے تو وہ پی ایم ایل این نہیں پاس کرا سکتی اس کو پاس کرانے کے لیے کوئلیشن حکومت کے ووٹس بھی درکار ہوں گے پیپلز پارٹی کے بھی درکار ہوں گے ایم کیو ایم کے بھی درکار ہوں گے تو تب ہی ممکن ہوگا کہ بجٹ پاس ہو اگر بجٹ میں امینڈمنٹ کرنی ہے کوئی تو تب بھی سارے کوئلیشن ملکے اس کو سپورٹ کریں گے تو وہ تب ہی پاس ہوگا تو اس بیسز کی اوپر ہم نے میاں نواز شریف نے شباز شریف صاحب کو نومنیٹ کیا پرائیم منسٹر کے لیے اور کیوں کہ پچھلی بھی پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے کوئلیشن کو لیڈ کیا تھا اور ان کے جو ایک کہہ لیں کہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کولیشن کو لیڈ کرنا آتا ہے شباز شریف صاحب کو جو نواز شریف صاحب کو شاید نہیں آتا نہیں دیکھیں نواز شریف صاحب بھی کر سکتے تھے لیکن نواز شریف صاحب نے کیونکہ دیکھیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ایک کوئلیشن حکومت ہے یہ پی ایم ایل این کی اکیلی حکومت نہیں ہے اس میں ملٹیپل پارٹنر یعنی جو اکیلی حکومت ہوتی صرف نواز شریف صاحب اس کو لیڈ کر سکتے تھے سب کے ساتھ وہ لیڈ نہیں کر سکتے تھے اور یہ رارہ صاحب یہ کیسی کولیشن گورنمنٹ ہے کہ ایک بڑا پارٹنر آپ کا وہ وزارتیں لینے کیلئے تیار نہیں وہ چاہتا ہے انتظامی عوضے جو ہے نا وہ نہ لے اور آئینی عوضے لے اور سارا ملبا آپ پہ جائے نہیں نہیں سر یہ تو پھر پیپس پارٹی بڑا سمارٹ پلے کر رہی ہے نا پیپس پارٹی عوضے کیوں نہیں لینا چاہ رہی وزارتیں کیوں نہیں لینا چاہ رہی اس کی سیدھی سیدھی وجہ ہے کہ زیادہ سوال پھر نون لکھ سے پوچھے جائیں گے ان کے پوچھے جائیں گے جیسے سولہ مہینے کی حکومت کے بعد بھی پوچھے گئے تھے دیکھیں میں پھر آپ کو بتاؤں یہ بالکل یہ آپ نے صحیح فرمایا لیکن ہم نے ان کو دعوت دی اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ایسا آگے جا کے شاید وہ فیصلہ تبدیل کر لیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئلیشن تب ہی چل سکتی ہے سب اگر ذمہ داری لیں بارحال ملک کے مفاد کے لیے ملک کے مفاد کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو اور اپنے جو موقع بہت لوگوں نے دیا کہ آپ پنجاب پہ فوکس کریں اس کو درگزر کر کے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے احمد اویسا میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی انٹرپارٹی انتخابات کا دوبارہ سن رہے ہیں سر اگر پہلے صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے یہ معاملہ تو معاملات یہاں تک پہنچتے غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا یا سیکھا ہے کوئی غلطی نہیں تھی اس میں پی ٹی آئی کی کوئی غلطی نہیں تھی یہ تمام بقادر ایک پلاننگ کے تحت ان کو آؤس کرنے کے لیے ساری گیم کھیلی گئی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی ان کی اور اب بھی جو بعد بات یہ بات ہو رہی ہے دیکھئے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے انکار کر دیا بات چیت کرنے سے جس ان کے الیکشن کے بعد سے تینوں پارٹی سے انہوں نے کیٹوگاری کر دی کیونکہ میں خود بھی ان کو ملا ہوں اور میرے سامنے یہ بات بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے ہمارے لیڈران جو ہیں ان کے سامنے بھی بڑی کھل کے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پار شیرنگ کے اندر کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم پار شیرنگ نہیں کریں گے ہم آپ اوڈیشنر بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن ہم کسی بھی ایشو کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ادر وائز جو آئین کے اندر اور جو معاملات ہیں ہم بالکل بات کسی بھی اسی وجہ سے میں مولانا فضل رحمان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہم کسی اور سے بھی ہم نے انگار تو نہیں کیا کسی سے بات کے لیے اور پہلی بات بھی آپ سن لیجئے نو مائی کا واقعہ ہوا اور نو مائی کے واقعے سے آپ کے اپڈیٹ ٹی وی کی تمام ڈیٹیلز نکلوا لیجئے اور تمام پاکستان کے چینلز ہیں یہ پی ٹی ایم کی پوری لیڈیشپ میں ایک اور کے پلان بنایا گیا تھا جو شہباز شریف کا تیار کردہ سارے آپ کے اخلاق پلان بنتے ہیں کوئی غلطی آپ کی اپنی پارٹی کی نہیں ہے اتنے ڈیسینز آپ لوگ نہیں ہیں کوئی غلطی آپ کی پارٹی کی نہیں ہے آپ کے بانی پی ٹی آئی کے والے سے سب یہ بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ چلے تھے بڑے بڑے جو وزراء رہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں سنتے تھے وہ کسی کی کون سے حقائق آپ کہتے ہیں اپنے والے حقائق آپ کے مخالفین جو بات کرتے ہیں پھر ان کے مطابق وہ حقائق ہے حقائق کیا یہ تو آپ اپنے بات کو حقائق کہہ دیں گے دیکھیں نا آپ ایون جو اساملیاں ڈیسولڈ ہوئی ہیں صبح شام آپ کی ٹی وی آپ کا ٹی وی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ پر ایک مقی تھی نا خود سے کر دی نا آپ نے سارے ڈیسینز کو لیے ایمار صاحب جو فیرہا کہ جیمپل یہ سر دیکھ لیتے ہیں شام سے پی ٹی سے بوم پڑا ہوئے آپ نے ایک بوم پڑا ہوئے آپ نے پھر دیتے کہ پاؤنڈ رکھر کا پھٹ جو پھٹ گئے اپنی غلطی کوئی سیپ نہیں کر رہے آپ لوگ اچھا مازد کے ساتھ ایسا مازد کے ساتھ ایک بات کا جواب دے دیں جتنے لوگ آپ کے چھوڑ کے گئے ہیں میں کتنے لوگوں کا نام نوں حسد عمر واد چودری پرویز خٹک سب لوگ کہتے ہیں کہ خان ہماری بات نہیں سنتا تھا سب کہتے ہیں سب کہتے ہیں وہ چھوڑ کے جانے گئے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں چودری سر وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے شام سے جاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نوں لیگ کے لوگ کھڑے رہے ہیں سب پڑے ہوگے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے اے مد اوئیس صاحب دیکھیں نون لیگ کے جو نراز لوگ بھی ہیں دیکھیں نون لیگ سے نراز ہیں ایک مجھو بھی بات کرنی چاہیے نوے لگ کے جو نراز بھی ہیں بڑے کداور شخصیات ہیں ہم نے کھل کر ان بھی نوازشنو سب گلتے میں نہیں دیکھا وہ انسپورٹ بھونے کداور ہیں ہم نے کبھی اُن کو لیڈران کی برائیاں کرتے ہوئے اصول پرشی تو کس کی حدیق ہے لیڈر نے سو یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا یو ٹرن لینا اچھا ہوتا یو ٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے موقف سے ہٹ جانا اس سے بڑی اور کیا واضح ثبوت ہو سکتا ہے سوال یہ ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر غلط ہیں تو آپ اس سے غلط اچھا ایک سوال کا جواب دے دیں ایک سوال کا جواب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتی ہوں چلیں احمد ویہ سب یہ بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ غلط نہیں حالانکہ ان کی دھیر سارے بلنڈرز ہیں بہت سی غلطی ہیں بانی پی ٹی آئی صاحب نے اپنے ارگد ایسے لوگ رکھیں کیوں ہوئے تھے جو کہ غلط تھے یہ فرق ہوگی کون تھی بشنا بیگم کی سہیلی تھی جن کو پوری اجازت تھی کہ بغیر چیکنگ کے وہ آ جاتی تھی گھر کے اندر پھر وہ کس قسم کی کردار میں بخیر اس کی ڈیٹل میں نہیں جانا چاہتی پھر جتنے لوگ بانی پی ٹی آئی کے ارگر تھے جن کی وہ سنتے پی تھے بقول ان کے مشورے بھی وہی دیتے تھے تو پھر آپ کے جو بانی تھے ان کا ویزن ٹھیک نہیں تھا کیا تھا پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو یہ تو آدمی ٹیسٹ آف ٹائم میں بعض اوقات اکثر اوقات ٹیسٹ آف ٹائم میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی کتنا کمیٹڈ ہے اور کتنا وہ ریزسٹ ہے اس کے خلاف ایڈورس سرکمسانسیس کے اندر جو یہاں پہ اس قسم کے غیر اخلاقی انداز میں سر معاملات کو سلجھا لیا جائے یہ زیادہ سمارٹنیس ہو کی ہے یہاں تک معاملات سمجھا دیے جائیں اور جو بیل میں بیٹھ کے کوئی اتنا ریزسٹ کر رہے ہیں کس پور زہانت رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں ہے نہیں ایسے کہنے کی بات نہیں ہے معاملات تو سمجھا لیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ایک بات ہے جواب دیں آپ یہ مجھے بتائیں رات کے دس گیارہ بجے کس قانون کے تحت اور کون سے آلہ چیف جسٹی کہنے کے اوپر جج شاہبان بیٹھ کے وہ میں لکھ رہے تھے پھر آگے کیسے چلنے آپ لوگ پیچھے سے نہیں نکل رہے آگے کیسے چلنے آپ لوگ ماضی کی باتیں کیے چلے جارے آپ لوگ آگے نہیں چلنا چاہ رہے سیدھی سی بات ہے نہیں تو ٹھیک اچھا میری بات سنیں آپ کی پارٹی کو اگر عوام نے منڈیٹ دیا آزاد امیدواروں کو منڈیٹ دیا جو کہ پی ٹی آئیسے ہیں تو آپ لوگ بنا لیتے ہیں نے کسی کے ساتھ حکومت نہ بناتے نونلی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتے یہ تو فیصل ہے نے کہ ہم کہتے ہیں نہیں آپ لوگ کے پاس پورا نمبر نہیں ہے پورا نمبر کا اپنے پاس نہیں ہے 169 کا ایک ساتھ سو ستر آپ کے پاس حیث پر میں نہیں ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں کسی اور پسٹ بنا لیتے ہیں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر ہم کہتے ہیں نہیں بنا رہے ہیں ہم آپوزشن میں بیٹھ جاتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ بنا لیں حصول پرستی یہ بات تو ہم اس بات کو پڑا ہوں یہ پرگام میں دو بڑی خبریں میں نے بریک کرنی ہے دو بڑی خبریں ہیں میرا خیال ہمارے دوست بھی کومنٹ کریں گے پہلی تو بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی حیثہ جو شامل نہیں فیس ٹو میں شامل ہو جائے گی کیبنٹ میں ٹھیک ہے انہوں نے انڈیریکٹری ڈیریکٹری بتا دیا ہے بتانے والوں کو کہ جی تھوڑا سا ہمیں جو سو کال پلٹیکل مالی لے سکتے ہیں ہمیں لینے دیں تو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے مختصر نے بھی بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کا سارا پوچ پی ایم ایل این پرداشت کرو اور مزے آپ لیں لہذا انہوں نے کہا جی فردر ٹائم بھی ہم نے ایک پوزیشن لیا ہے بلاول نے بھار بھار لیا لہذا تھوڑا ٹائم دے دیں اور یہ شرط ایک قسم کی ہے کچھ شرطے کے بعد فیس ٹو میں چلے جائیں گے دوسری رانہ صاحب بھی اس پہ ضرور بات کریں دیکھیں اب اصل بات ہوگی فضا ایکنومک فرنٹ پہ سارے فیصلے ایسا ایف سی کے ذریعے ہوں گے جس کو پی ایم ایل ایل نے اپنے منیفیسٹوں میں بتا دیا ہے اب جتنے کڑے فیصلے ہونے ہیں یہ پی ایم ایل ایل ان کے کلیشن پارٹنر پہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ ملک جس عذاب سے گزر رہا ہے پینسٹھ ہزار عرب سے زیادہ اوپر آپ کا جس کو کہتے ہیں آپ ڈیٹ این لائیبیلٹیز ہو چکی ہیں جی ڈی بی کے برابر آپ کا سارا جو ہے نا وہ چلا گیا کرزہ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پینشن کوئی سیلیز میں اضافہ کچھ نہیں ہوگا بیلٹ ٹائٹنگ کرنی پڑے گی اور سارے فیصلے مشترکہ طور پہ ایسا ایف سی اس کو لیڈ کرے گی تو بڑا بہت ہی کم کچھ ہے پی ایم ایل ایم کے پاس کوئی ملور کرنی پڑے گی رانا حسان صاحب سے بھی جی رانا صاحب اپنا لاس کومنٹ پر ایمہ صاحب کا لاس کومنٹ لیتی ہوں آپ تو بیسے غصہ ہی نکالے جا رہے ہیں ایمہ صاحب کوئی کام کی بات نہیں کر رہا آگے کیسے چل رہے ہیں پھول کو سٹیبلیٹی کی طرف کیسے لے کر جانے ہیں آپ کی بات تو سنجھے کو دیار ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالہ دستی نہیں ہوگی باہر سے کوئی بیٹھ کے تو کر لی نہیں تھی آپ میں دورین حکومت میں گوزر، گھر میں جب آئے تھا تو کر لی نہیں تھی بالہ دستی کانون کی کیوں نہیں بنایتے کیوں نہیں بنایتے کہوانی پھول کیا نہیں ایک منٹ دھیریں کانون کی بات نہیں مجھے بتائیں آپ لوگوں نے اس کو پکڑا جیل میں ڈالا اس کو پکڑا جیل میں ڈالا اس کے خلاف مقدمہ اس کے خلاف آپ کے ساتھ سب کی کیسز بنائیں وہ جن کے کیسز بنائیں میں آپ پکڑتا تھا کوئی ایف وائی مطلب آپ کا ثابت نہیں کر پاتے تھے احمد صاحب آپ لوگوں کا صرف یہ ایک آپ کا مجھے آپ کا فوکس نظر آیا تھا کہ میں اس کو نیٹ لوں گا اس کو پکڑ لوں گا اس کو جیل میں ڈالوں گا اچھا رول آف لاغ کی آپ بات کرتے ہیں میں آپ کے 100% اگری کرتا ہوں سر آپ کرتے ہیں نا آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں ملا تھا آپ حکومت میں تھے آپ 2018 سے 22 تک رہے آپ نے کتنا کچھ کیا مجھے بتا دیں یہ کیا کہ مقارب اس کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے رہے اور آج یہ بات میں علیہ لینان کہتی ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگا لیڈر اکسر کہتے ہیں مجھے تو فلان چیز بادواہ صاحب نے کہی تھی تو آپ پرائیم منسٹر تھے آپ کیوں سنتے تھے کیا سنتے تھے سانی باتیں آپ بادواہ صاحب پہ پینک دیرتے کی چیف وانی سٹارک نے بولا تھا تو آپ سنتے تھے نا جو کہہ رہے ہیں کام نہیں ہوا تھا 2021 میں پاکستان کی ہسٹری میں فان ایکچینج سب سے زیادہ ارنگ پاکستان کی تھی وہ اٹھائیس بلین ڈالر کی کبھی ایسے نہیں ہوں سر یہ کہانیاں نہ سنائیں کیوں نہیں یہ ریکارڈ ہے یہ آپ کا ریکارڈ ہے اگر اچھی اچھی کارکردگی تھی اٹھانہ جمنی انتخابات کیوں آرگے تھے حکومت پہ رہتے ہوئے آپ لوگ چلے سر رانہ احسان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں اگر گورنر پنجاب جو ہیں وہ پیپس پارٹی سے ہوں گے اگر اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی تو وہ صورتی حالتوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور میں کمپیریزن نہیں کر رہی مریم صاحبہ کو عثمان بزدار سے لیکن عثمان صاحب ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور گورنر چودی سرور صاحب تھے اور معاملہ تاپس میں کیونکہ کمپلے گورنر کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں اور وزیر اعلیٰ اور گورنر ہمیں عاملے سامنے تو نہیں نظر آتے رہیں گے آگے جا کے مریم صاحبہ بھی اور سارا خاندان جو کرتا رہے وہ کس اچھ بہت اب آئیں گی تو پتہ لگ جائے یہ کون کی ایسی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خواتلوات کے لیے ایک بڑی رول مارڈل کی صورت میں مریم نواز صاحبہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پاکستان اللہ کرے کہ رول مارڈل ہو وہ رول مارڈل ابھی پہلے تو نہیں کیا اللہ کرے بن جائے نہیں ٹوکا تھا مجھے ذرا بات اب مکمل کر لینے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ترقی کا سفر جو ہے پنجاب کا شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کلیش ہم دیکھنے جا رہے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں مچور پارٹیز ہیں مل کے کام کر چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے دنوں میں کوئی ذرا بیان بازی ہوئی نہ ہوتی تو بہتر ہوتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز اس ملک کو فیس کر رہے ہیں اس میں مل کے چلنے کی ضرورت ہے میں تو اس حد تک کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں جو ٹریجری بینچز ہیں اور جو آپوزیشن ہیں سب کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے سب کو ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم اس بہران سے نکالیں اور یہی ہمارا جو ہے وہ کابش یا کوشش رہی چلے ٹھیک ہے نیمانوں کا بہت شکریہ تشانسو آپ کا لاس کامنٹ میرے چاہیے بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ محضت کے ساتھ اگر پی ٹی آئی تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں شعور رکھے غصہ زید انا پرستی سے نہ کام لیتے تو شاید ان کے لیے نتاج بہت اچھے ہو سکتے تھے ابھی بھی گو سلو کریں بہت کچھ ریلی مل سکتا ہے اور بہترین موقع ہے کہ اس وقت بہترین اوپوزیشن کریں اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں یہ کرنا بڑا ضروری ہے باقی بہت بڑا چیلنج ہے فضا پی ایم ایل این کے لیے اکیلے کیا کیا کریں گے بڑی مشکلات ہوں گی ان کے لیے بساکیوں کے سارے کمدور حکومت ہوگی کوشش کریں جب ہمارے خبر دیا ہے کہ دوسرے فیض میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی اس کے آنے کے بعد ہی میرا خیال ہے مل جل کے آگے جا سکتے ہیں چلیں جی بہت شکریہ تمام اہمانوں کا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت فیال رکھی گا اللہ نگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے